اسلام علیکم کلاس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے پروڈک لانچنگ اینڈ ڈرنکنگ کہ ہم ایمازون کے اوپر اپنی پروڈک کو کس طریقے سے لانچ کر سکے ہیں اس سے پہلے ہم نے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ لانچ سے پہلے ہماری جو ہے پروڈک جو ہم نے لسٹ کی ہوئی ہے وہ بالکل ریڈی ہے ساری چیزیں ہماری ریڈی ہیں یعنی اسے ہم کہتے ہیں پری لانچ پریپریشن یا پھر اسے ریٹیل ریڈی نیس بھی کہتے ہیں جس طرح میں آپ کو ایک عام سی اگزیمپل دوں ہم یہاں پر کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی چھوٹی سی دکان لانچ کرنے جاتے ہیں یا دکان اوپننگ کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے دیکھو گا بہت ساری وہ لائٹنگ بغیرہ کر لیتے ہیں اپنی دکان کو اچھے طریقے سے سجا لیتے ہیں اور پھر اپنی جو ان کی دکان ہے اس کو وہ لانچ کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہماری ایمازون پر لسٹ ہوتی ہے یہ بھی ہماری ایک قسم کی دکان ہی ہے تو اسے ایمازون پر لانچ کرنے سے پہلے ہم نے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ ہماری دکان دکان اچھے طریقے سے ریٹ ہی ہے ہماری لسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپٹیمایز ہے اس کا جو ٹائٹل ہے ٹائٹل میں ہم نے کی修ری کر کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپٹیمایز کیا dragon جونس ہی ہم نے امیجز لگائیں وہ بلکل صحیح امیجز لگائیں ہیں اچھے طریقے سے وہ اس کے وہ ہم نے وہاں پر ایڈ کیا ہو ہے ٹھیک ہے اور بھی اس طریقے سے و Cooking جو ہے وہ ہماری بلکل صحیح ہے ہم ایک قسم کی اگزیمنیشن پہلے کر رہے ہوتے ہیں لاؤنج سے پہلے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر کوئی کمیتہ نہیں رہے گی ڈسکرپشن ہم نے صحیح لکھی ہوئی ہے ایمیجیز ہم نے صحیح اٹ کی ہوئی ہے پھر جو ہماری پروڈک کا ٹائٹل ہے وہ بھی ہم نے بلکل طریقے سے انٹر کیا ہوا ہے پھر بیک اینڈ پہ ہمارے کی ورڈ سارے انٹر ہیں جو کہ ہمارے ریلیونٹ کی ورڈ ہیں یہ ساری چیزیں ہم پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم لاؤنج سے پہلے اپنا ایک فیس بک کا پیج بھی بنا لیتے ہیں اس پروڈک سے ریلیٹڈ جیسے فور ایکزمپل میں کوئی گارلک پریس لاؤنج کرنے جا رہا ہوں میں ایک فیس بک کے اوپر ایسے ایک پیج بنا لوں گا گارلک پریس یہ چیزیں میں کچھ عرصہ پہلے کروں گا لاؤنج سے یعنی کوئی ایک دو افتے پہلے میں یہ پیج ایک بنا لوں گا فیس بک کے اوپر پھر اس کے اوپر ڈیلی بیس پہ کوئی گارلک پریس ریلیٹڈ کوئی آرٹیکل لکھ دیا کوئی چھوٹی موٹی اس کے اوپر کوئی پکچر وغیرہ لگا دی یعنی ایسے لگے کہ وہ پیج جو ہے وہ ایکٹیو ہے اس کے اوپر ڈیلی کو ہلکی بلکی پوسٹ کر دی تو یہ چیزیں ہم نے پہلے لاؤنج سے پہلے دیکھنی ہیں یہ چیزیں ہماری ساری ریڈی ہونی چاہیں گے پھر ہم لاؤنج کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اب چلیں یہ چیزیں ہماری لسٹ بھی سارا کچھ ریڈی ہو گیا کی ورڈ بھی سارے انٹر ہیں ایچ اینڈ ایوری تنگ ریڈی ہے تو اب ہم اپنی پروڈک کو لاؤنج کر سکتے ہیں اب پروڈک یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کون کونسی چیزوں کو پہلے دیکھنا ہے میں یہاں سے آپ کو بجٹ کی شیٹ سے بھی تکھا دیتا ہوں اس شیٹ کی طرف ہم بعد میں دوبارہ آئیں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہاں سے تکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ شیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب اس کے اندر دیکھیں آپ ایک چیک لسٹ آپ نے بنای ہوئی ہے یہ والی پری لاؤنج جو ہے آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھتے ہیں بعض اوقات تو آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ لاؤنج کر چکا ہوتا ہے وہ صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میری پروڈک کو منٹین کریں تب تو آپ کو ان چیزوں کی تنی زوہت نہیں ہے کیونکہ پروڈک آلرڈی لاؤنج ہی گیا لیکن اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ آپ میری پروڈک کو شروع اے ٹو زی لاؤنج کریں یعنی آپ نے پروڈک فائنڈ کرنی ہے آپ نے اس کو سورس کرنا ہے سارا کچھ یعنی آپ نے خود کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے کچھ چیزوں کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن میں رہنا ہے جیسا کہ کمپنی وغیرہ آپ نے بنا لی ہوئی ہے وہاں پر جیسے یوکے میں لاؤنج کرنے جا رہے ہیں تو یوکے میں کمپنی آپ نے بنا لی ہوئی ہے اکاؤنٹ ریڈی ہے اگر اس کے پاس آلرڈی اکاؤنٹ اس نے کریئٹ کیا سارا کچھ کیا ہوا ہے تو پھر تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور جن لوگوں کو یہ کی سرویسز چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کے پاس اکاؤنٹ سارا کچھ ریڈی ہوتا ہے تو یہ چیزیں ایک جس میں پلاس پوائنٹ کیلئے آپ کو بتا رہو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہمارے پری لاؤنچ میں جو ہوتی ہیں سیمپلز آ جاتے ہیں جب ہم نے وہ سورسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ سیمپل مگواتے ہیں یہاں پر اس کی کوسٹ ریڈ کرتے ہیں پھر پیکیجنگ ڈیزائن آ جاتی ہے فوٹوگرافی آپ کے بالکل صحیح ہوئی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پھر انسپیکشن وغیر آپ کی انونٹری کی انسپیکشن ہوئی ہوئی ہے ای بی سی جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انہانسٹ بیوٹی کونٹنٹ یہ صرف برینڈز کو علا ہوتا ہے اگر تو آپ کے اس کے پاس برینڈ ریجسٹری ہوئی ہوئی ہے اس کا برینڈ ایمازون کے اوپر ریجسٹرڈ ہے تو آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے ای بی سی کونٹنٹ ریڈی کیا اب ای بی سی کونٹنٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ای بی سی کونٹنٹ ہوتا ہے یہ آپ کی پروڈک کو گرافیکلی ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم یہ ایک برینڈ کی اگزیمپل لے لیتے ہیں یوٹوپیا پین یہ دیکھیں یوٹوپیا کا یہ ایک برینڈ ہے یوٹوپیا اب اس میں جب میں نیچے آتا ہوں تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یہ دیکھیں اس نے پکچرز لگائی ہوئی ہے پکچرز سے اس کی پروڈک ریپریزنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ساری پروڈک کے فیچر کتنے ہیں کتنا انچ کا پین ہے ٹھیک ہے پھر اور کیا کہے دیکھیں پکچرز سے اس کی پروڈک ریپریزنٹ ہو رہی ہے اسے ہم ای بی سی کونٹنٹ کہتے ہیں جسے انہانسٹ بیوٹی کونٹنٹ جس کی فل فارم ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ بھی یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ پیٹرنٹ آپ کی پروڈک کا چیک ہوا ہے کوئی پیٹرنٹ وغیرہ کا ایشو تو نہیں ہے یو پی سی کورڈ آپ نے بائی کیے میں ہے وہ تو اوویسلی یو پی سی کورڈ آپ نے بائی کیا ہوں گے تب ہی تو آپ کی لسٹ کریئٹ ہوئی ہوگی ٹھیک ہے پھر ایمازون آپ سے منتھلی فورٹری ڈالر چارج کرتا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے پھر آپ کے ٹولز آپ کے پاس ہیں یہ ساری چیزیں ایک چیک لسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں آپ پہلے یہ چیک کر لیں گے کہ سارا کچھ میرے پاس آویلی بل ہے پھر آپ لاؤنج کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے چلے میں عزیوم کرتا ہوں ہماری ساری چیزیں ہم نے پہلے سے اپٹیمائز کر لیا ہے ہماری جو لسٹ فل اپٹیمائز ہے ٹائٹل اس کا ٹھیک ہے اس کی ڈسکرپشن وغیرہ سارا کچھ اوکی ہے اب ہم لاؤنج کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتا دوں ہم پہلے ڈسکرپشن کر لیتے ہیں پھر لاؤنجنگ ٹیکنیکس جو ان سے ہیں وہ ہم انڈ پہ بھی ڈسکرپشن کریں گے اس سے پہلے ہم کچھ ضروری چیزیں ڈسکرپشن کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم ایمازون کے اوپر کوپنز کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے اس کو ڈسکرپشن کر لیتے ہیں اچھا جی یہ ہم جی سیلر سنٹرل پہ آگئی ہے ایمازون کے ٹھیک ہے یہ مین ڈیش بورڈ آگیا اس کا کیونکہ لاؤنچنگ کے دوران رینکنگ کے دوران ہم بعض وقت کوپنز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوپنز ہم کس طریقے سے جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹکنیکس ہم بینڈ پہ ڈسکرپشن کر لیں گے پہلے ہم ساری ٹکنیکل چیزیں یوز کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کوپنز کس طریقے سے جنریٹ کر رہے ہوں گے فیسبوک ایڈ کس طریقے سے گریئیٹ کر رہے ہوں گے ساتھ اس کے منیچ ایڈ کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کر رہے ہوں گے پہلے ہم ٹیکنیکل چیزیں ساری دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہی ہم ایڈورٹائزنگ کے ٹیب میں گئے یہاں سے کوپنز کا ٹیب شو ہو رہا اس پہ کلک کیا اب یہاں پر ہمیں اگزیسٹنگ کوپن یہاں پر شو ہو رہا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوپن ہوتا گیا ایک منٹ پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کوپن کیا ہوتا آپ یہ دیکھیں یہ میں ایمازون پر ایک لسٹ کے اوپر گیا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے یالو سا کوپن سیو ایکسرہ ٹین پرسنٹ وین یو اپلائی دس کوپن ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ بیک پہ جائیں آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ لسٹنگ کے اوپر کچھ نہ کچھ نظر آرہا ہوگا کوپن سو گئرہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو 5% آف نظر آرہا ہے یہاں پر سیو ٹو ڈالر ویڈ کوپن نظر آرہا ہے تو یہ کوپن ہوتے ہیں یہ ہم کان سے جنریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھنے لگے ہیں یہاں پر ایک کوپن جنریٹ ہوا ہے لیکن میں آپ کو ایک نیو کوپن جنریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ہم create a نیو کوپن میں جائیں گے یہاں پر وہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ آپ اپنی پروڈک کا ایسین اینٹر کریں ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ کوپن لگانے جا رہے ہیں یہاں سے فور ایکزیمپل میں یہ والی پروڈک پک کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ایسین ہمیں پتہ یہاں پر ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو نیچے سے بھی نظر آجے گا ایسین ڈیفرنٹ جگوں پر آپ کو مل جائے گا نیچے جاتے ہیں ڈسکرپشن میں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ڈسکرپشن میں آئے یہاں پر بھی آپ کو ایسین نظر آگیا تو آپ جہاں سے چاہیں وہاں سے پک کر سکتے ہیں اس کو کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے کوپی کر لیا اچھا جی اب یہاں پر ہم اپنا ایسین اینٹر کر دیں گے اس کے بعد گو پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہماری پروڈک نظر آنے لگ پڑے گی ٹھیک ہے اب ہم نے اس پر کوپن ایڈ کرنا ہے تو ہم اسے ایڈ ٹو کوپن میں شفٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں کوپن والے کلم میں ایڈ ہوگی اب ہم جی جاتے ہیں continue ٹو نیکس ٹیپ میں ٹھیک ہے اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ جو کوپن پر ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ منی آف کا ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں پرسنٹیج آف کا ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا ایک جو لسٹ تھی اس کے اوپر منشن تھا کہ ٹو ڈالر آف ٹھیک ہے وہ منی آف ہوتا ہے کہ آپ ڈریکٹ لی آپ کو یہ اماؤنٹ بتا دیں کہ ٹو ڈالر آف ہے ٹری ڈالر آف ہے ٹو ڈالر آف ہے آپ وہ منی کی پوائنٹ آف ڈیو سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں پرسنٹیج آف دینا چاہتا ہوں کہ ٹوانٹی پرسنٹ ٹھرٹی پرسنٹ آپ پرسنٹیج آف بھی سلک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ اپنی پرسنٹیج انٹر کر دیتے ہیں جتنی پرسنٹیج آپ آفر کرنے جا رہے ہیں فور ایسیمپل ہم ٹوانٹی کر رہے ہیں اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو لیمیٹ دا ریڈیمشن آف یور کوپن ٹو ون پر کسٹمر اگر آپ کو لیمیٹ لگانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ ایک باری کوپن ریڈیم کرے تو آپ یہاں سے یہ لیمیٹ لگا دیں گے یہاں پر آپ اپنا ڈسکاؤنٹ کا بجٹ ایٹ کر لیں گے کہ کتنا آپ بجٹ رکھنا چاہ رہے ہیں ہنڈرڈ ڈالر منیمام ہمیں رکھنا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کا یہاں پر میں ٹو ہنڈرڈ ڈالر فور ایسیمپل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہم آجاتے ہیں کنٹینیو ٹو نیکس ٹیپ پہ یہاں پر آر ایٹ ایک ٹیگ لائن یہاں پر کیا آپ ٹائٹل میں کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہوا تھا اس لسٹ پہ جاتے ہیں شروع میں یہاں پر لکھا ہوا ہے سیو این ایکسٹر ٹین پرسنٹ وین یو اپلائی ڈس کپن ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیو ٹونٹی پرسنٹ اون ہرپ گرائنڈر اس کے اوپر آپ کا ٹونٹی پرسنٹ آپ کو یہ والی ایک پوری لائن لکھی شو ہو جائے گی وہاں پر ٹائٹل کے نیچے ٹھیک ہے اب آپ کے نیچے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ٹارگیٹیڈ کسٹومرز کون سے ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ آل کسٹومرز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں پرائیم میمبرز بھی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں فیملی میمبرز کو بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر جی آل کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پر آپ اپنی کوئی سٹارٹنگ اینڈنگ ڈیٹ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پر کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ سلیکٹ کر لی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اینڈنگ ڈیٹ بھی سلیکٹ کر لی اس طریقے سے آپ سٹارٹنگ ڈنگ ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں continue to next step ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سوس نے ریویو دے دیا ہے کہ آپ چیک کر لیں اچھے طریقے سے کوئی مسٹیک تو نہیں آپ سے ہوگئی تو آپ ان چیزوں کو چیک لسٹ کے طور پر آپ ایک بار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب یہاں پر کوپن ٹائٹل آپ کو یہ شو ہوگا لکھا ہوا save 20% on herb grinder یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں بجٹ آگیا یہاں آپ کی ڈیٹ آگئی target customer آگئے ٹھیک ہے جو جو ہم نے ڈیٹیل انٹر کی تھی یہاں سے ہم جب سبمٹ کوپن پر کلک کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر already یہ والے اس ان کے اوپر ہم نے وہ لگایا ہوا تھا اس وجہ سے اس اس ان کے اوپر دوبارہ وہ اس product کے اوپر نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی بھی نئی اس ان کے اوپر لگا رہے ہوں گے تو آپ کا کوپن بلکل live ہو جائے گا ٹھیک ہے موسیقا ہی